انپڑھ وہ نہیں جو پڑھ نہیں پاتے انپڑھ تو وہ ہیں جو سیکھنا نہیں چاہتے سیکھئے آج میرے ساتھ شیئر مارکٹ کے کروڑ پتیوں کا فارمولا آسان بھاشا کے اندر نمشکار میں مویق بندرہ فاؤنڈر ان سی او بڑا بزنس ڈاٹ کام بڑا بزنس لوگوں کا بزنس بڑا کرنا یہی ہمارا مشن ہے سٹاک مارکٹ کا ایک ایسا فارمولا دینے والا ہوں جس میں آپ نہ کیول پیسہ بنائیں گے بلکہ پیسہ دوبنے سے کیسے بچائیں گے آج اس کا فارمولا اور ڈیفرنٹ طریقہ بتاؤں گا سر جان ٹیمپلٹن کہا کرتے تھے کہ سب لوگ یہی گلتی کرتے ہیں یہ چار شب تب سے خطرناک ہے کبھی بھی ڈیفرنٹ نہیں ہوتا ہر بار وہی طریقے ہوتے ہیں جس کو لوگ گلتی کر بیٹھتے ہیں یہ نیوز یہ ٹپس یہ ویوز یہ گٹ فیلنگ یہی نقصان کراتے ہیں پچھلے ویڈیو میں میں نے بتایا تھا جو آج سے پہلے شیئر مارکٹ پہ دیا تھا کہ لوگ ٹپ مانگ رہے ہیں ٹپ دے دو ٹپ دے دو ٹپ دے دو ٹپ ملتی ہے ریسٹورانٹ میں عموما لوگ گلتی کیا کرتے ہیں تھا شوٹ ریڈی ایم پہلے شوٹ کر دیتے ہیں پھر ریڈی کرتے ہیں پھر ایم لگاتے ہیں ہونا کیا چاہیے ریڈی ایم شوٹ ایسا ہی ہے شیئر مارکٹ میں بھی آپ کو پہلے سٹڈی کرنا پیکٹس کرنا اس کے بعد میدان میں اترنا ہے اور لوگ کیا کرتے ہیں میدان میں پہلے اتر جاتے ہیں اور سٹڈی اور پیکٹس بات میں کرتے ہیں اسے پہلے ہی سارا پیسہ برباد کر دیتے ہیں پھر سب کو اشراف دیتے ہیں ارے کمپنی بیکار ہے ارے یہ پورا شیئر مارکٹ بیکار ہے سب بروکر بیکار ہے سکیم ہے سکینڈل ہے وہی دکت ہے لیگل پرابلم کے لیے آپ لاہر کے پاس جاتے ہو ہیلتھ کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو ٹیکس بچانے سیے کے پاس جاتے ہو فٹنس کے لیے آپ جم ٹرینر کے پاس جاتے ہو لیکن انویسٹ کرنے کے لیے فوفا تایا چاچا بروکر انکل اور پان والا یہ کوئی طریقہ دھوڑی ہوا اس کے لیے بھی یہی طریقہ ہے اب سمجھتے ہیں آسان بھاشا میں سیکھیں کیسے ہیں شیئر مارکٹ میں جانے کے انٹر کرنے کے لیے دو چیزیں سمجھنے جلوری ہے ایک فنڈامنٹل ایک ٹیکنیکل مشکل نہیں ہے میرے ساتھ سو جو رہا ٹکے رہو آج مزا آنے والا فنڈامنٹل ٹیکنیکل ان دو کو پکڑ لوگو فنڈامنٹل ٹیکنیکل کیا ہوتا ہے فنڈامنٹل اور ٹیکنیکل دیکھیں ٹیکنیکل ہوتا ہے پرائس اور ٹرینڈ کتنے روپے کا ہے سو روپے کی چیز اسی کی ہو گئی کہ ایک سو بیس کی ہو گئی کہ ایک سو تیس کی ہو گئی پچاس کی ہو گئی وہ ہو گیا پرائس اور ٹرینڈ مطلب لگاتار گر رہا ہے کہ لگاتار اٹھ رہا ہے سمپل بھاشا میں لگاتار اوپر جا رہا ہے کہ لگاتار نیچے جا رہا ہے ٹرینڈ فوٹوگراف میں دیکھ کے پر چل جاتا ہے ایرو اوپر جا رہا کہ ایرو نیچے جا رہا ہے میں بھی سمجھا رہا ہوں میری بات فنڈامنٹل تھوڑا مشکل ہے یہ تھا ٹیکنیکل فنڈامنٹل مشکل ہوتا ہے اس میں آپ کو ایکانومی سمجھنی ہے انڈسٹری سمجھنی ہے ایکانومی مطلب پورا دیش پوری دنیا کیسے چل رہی ہے انڈسٹری مطلب پورا ایف ایم سی جی ہے اگر تو پورا ایف ایم سی جی ہے فارما پورا کیسے چل رہا ہے اور کمپنی مطلب جس کا سٹاک کھریدہ وہ کیسے کر رہی ہے فنڈامنٹل میں مشکل آتی ہے آپ کو گورنمنٹ پالیسی سمجھنی ہے مولیٹری پالیسی سمجھنی ہے کروڈ آئل کا پرائس کیسے چل رہا ہے یو ایس ڈالر فلکچویٹ کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے جیو پولٹیکل سینریو کیسے انڈیا اور چائنہ کا یا چائنہ اور یو ایس کا جھگڑا چل رہا ہے گلوبل مارکٹ کیسے ہیں بجٹ کیسے چل رہے ہیں سرکار نے بجٹ میں کیا نئی آنانسمنٹ کری ہے جس کا شیر کھریدنا چاہتے اس کا کمپنیٹر کیا کر رہا ہے جس کا شیر کھریدنا چاہتے اس کی اس کا مارکٹ شیر کتنا ہے جس کمپنی کا شیر کھریدنا ہے وہ کمپنی کتنی بڑھ رہی ہے اس کا ڈیٹا کیا ہے وہ کونسی پولیسی سے اس کا ڈیٹا مطلب کمپنی پر اثر آ جائے گا مارکٹ کے ریگولیٹر کیا بڑھ رہا ہے یہ سب فنڈمنٹل کی بات کر رہا ہوں یہ ساری چیزیں مشکل ہیں مجھے معلوم ہے آپ کو یہ سننے کا من بھی نہیں کرے گا کیوں آپ کو یہ سیکھنے کا من نہیں کرتا جس کمپنی کا شیر کھرید رہے اس کی persone کیسی اس کا پرادٹ کیاسا کا ڈیٹری بڑھر کیسا اس کی بیلنشیٹ کیسی ہے اس کا پروفیٹ ان لوا� 5% کیسا اس کا کیش لو کیسا اس کی ریشیو کیسی ہے اس کے پروجیکشن کیا ہیں آگرے سال کہاں جائے گے اس کے اگلے سال کمپنی کہا جائے گی اب یہ سب سیکھنا مشکل ہے لیکن چارٹ دیکھنا آسان ہے میں طریقے بتاتا ہوں کو میری مرے ساتھ رہی ہے ایک ہوتا ہے فنڈیمنٹل ایک ہوتا ہے ٹیکنیکل فنڈیمنٹل مشکل ہے ٹیکنیکل آسان ہے فنڈیمنٹل ہوتا ہے کارن ٹیکنیکل ہوتا ہے ریزلٹ میری بات سمجھئے فنڈیمنٹل ہوتا ہے کاؤز ٹیکنیکل ہوتا ہے ریزلٹ آسان باشا میں سمجھے کہ اگر کمپنی کے اندر مینجمنٹ خراب ہے تو جو پرائیس ہے شیئر کا وہ خراب ہو جائے گا اگر کمپنی کا پروٹ خراب ہے تو شیئر کا پرائز خراب ہو جائے گا آپ خلی پرائیس چیک کرو آپ خلی پرائیس چیک کرو آپ اندر کی ساری چیزیں چیک نہیں کر سکتے ہیں فنڈمنٹل سمجھنے کے لیے آپ کو کوئی ایم بی ای فنانس چارڈ اکاؤنٹنسی سی ایف ایس اب کرنا پڑے گا لیکن ٹیکنیکل چارٹ دیکھنا بچہ بھی دیکھ سکتا ہے دس بھی باروی کا بچہ بھی دیکھ سکتا ہے کہ چارٹ اوپر جا رہا ہے کہ چارٹ نیچے جا رہا ہے آسان ہے پرائیس اوپر جا رہا ہے پرائیس نیچے لگاتار اوپر جا رہا ہے انویسٹ کرو لگاتار نیچے جا رہا ہے اے بیچو 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 پیسہ واپس اندر لیا ہو فنڈمنٹل کمپلیکس ہوتا ہے اسی لئے شیئر مارکٹ لوگ لوز کر جاتے نیوز دیکھ رہے ہیں اور دیکھو دیکھو جیو آ گیا اب تو ایٹل ڈوب گیا پہلے آپ چارٹ چیک کرو چارٹ اگر لگاتار اوپر جا رہا ہے تو بنی رہا ہو چارٹ نیچے آ رہا ہے پیسے باہر نکال لو مشکل نہیں ہے آسان ہے میری بات سنو فنڈمنٹل میں آپ کو اس کمپنی کے بارے میں بہت جانکاری چاہی ہے ٹیکنیکل میں خالی ایک کاغذ کھول کے دیکھنا ہے چارٹ کا انیلیسز کرنا ہے یہ نہیں کہ پوری ایکانومی پڑھنی ہے فنڈمنٹل میں آپ کو بہت ریسرچ کرنی ہے ٹیکنیکل میں کوئی ریسرچ نہیں کرنی ہے انویسٹمنٹ میں ایک چیز اور سمجھ لو جراب اپنی وکیٹ کو بچاؤ رہول دربڑ کی ترے بیٹسمنٹ کیوں وکیٹ کھو دیتا ہے یا تو ریش شوٹ مارتا ہے ہے جی وہ ہریانے کا چھوڑا ہمارا یا پھر وہ ایڈونچرس ہو جاتا ہے وہ آپ کو پتا ہے نا ہمارے ستو جی سنچوری پچھکے کے چکر میں جیادہ ترچو رانوے چھانوے 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 پہ آؤٹ ہو یا بیٹسمنٹ کونسنٹریشن لوز کر دیتا ہے اس کی وکیٹ کھو جاتی ہے ایسا ہی آپ کے لئے وکیٹ کیا ہے کیاپٹل آپ کا مین پیسہ مول نہیں کھونا چاہیے مول بچا کے رکھو کمائی ہو جائے بہت اچھی بات ہے نہیں ہوئے مول نہیں ختم ہونا چاہیے وکیٹ بچا کے رکھو وکیٹ بچی رہے گی لمبا چلو کے وکیٹ گئی چلے گئے not losing وکیٹ is important جتنا ٹائم پچھ میں ملے گا کھلنے کو اتران مار سکتے ہو لیکن اگر آپ کے پاس پیسے ڈوب گئے تو گئے اس لیے پیسے بچا کے رکھنے ہیں دیکھو آپ اور possible outcome کیا ہوتے ہیں پہلے سمجھو trend is your friend until it bends یہ golden statement is your friend trend is your friend trend is your friend trend is your friend بار بار جماغوں بار ڈال رہا ہوں trend is your friend trend کو دوست منا لو trend سمجھو چارٹ کو پڑھنا سیکھو میں بتا رہا ہوں کو آسان طریقہ ہے جو چارٹ پڑھنا سیکھ بچ جائے گا پانچ طریقے کی باتیں ہوتی جب پیسے لگا آپ کیا لگا پیسہ لگا پیسے لگا تو پانچ چیزیں ہوں گی یا تو بڑا لاؤس یا چھوٹا لاؤس یا بڑا پروفٹ یا چھوٹا پروفٹ یا بریک ایون پانچ ہو سکتے ہیں نا جی اور تو کچھ نہیں ہوگا یا تو بہت پیسہ کما ہو گیا بہت پیسے کما ہو گیا تھوڑا پیسے کما ہو گیا تھوڑا پیسے دوب ہو گیا یا برابر پہ رہ جاؤ گے مین بات ہیں جو بڑا ڈوبنے والا تھا جو بڑا برباد ہونے والا تھا اس سے کیسے باہت نکلے وہیں ٹکے رہو گے پیسہ لگا رہے گا تو کماتے رہو گے مشکل نہیں ہے یہ آسان ہے آپ ایسے سمجھو اس کو اور ایزی کرتا ہوں جی میرے میرا کام کیا ہے آسان کرنا آپ کے لیے آپ آسانی سے سیکھو ایسی جی اب بھائی جان ابراہیم ہے باڈی سے بڑا سٹرونگ ہے سکس پیک ایپ بھی ہیں ڈولے بھی نکلے ہوئے ہیں اور بڑا اچھا ہے جی ایسے کرتا ہے سارے بائی سیپ ٹرائی سیپس نے سب کچھ کر لیا جی لیکن اگر اندر ہارٹ میں دکت ہے تو وہ ای سی جی سے پتا چلے گا ٹرینڈ سے پتا چلے گا ڈاکٹر دیکھے گا ہے جی ای سی جی میں اوپر جا رہا نیچے جا رہا ہے بات دیکھو ہو سکتا ہے اب فنڈیمنٹل کیا ہوا اس کا کھانا کیا کھاتا ہے رہتا کھائیں پولوشن میں تو نہیں رہتا سگریٹ جا رہا تو نہیں پیتا شراب جا رہا تو نہیں پیتا اور نون بیچ کیسا کھا رہا ہے اور تیل گھی کتا کھا رہا ہے وہ ایک سی سائز کرتا ہے اب یہ سارے فنڈیمنٹل پتا لگانے مشکل ہے لیکن ای سی جی دیکھتے یہ ایک منہ پتا چل جاتا ہے ہارٹ ٹھیک ہے ہارٹ گلت ہے وہ ایک منٹ میں بتا دے گا میں وہی سمجھا رہا ہوں شیئر مارکٹ بھی ایسے ہی آپ کو بھی کرنا شیئر مارکٹ میں دیکھو تین طرح کے ٹرینڈ ہے پہلے میری بات سمجھو ایک ہوتا ہے اپ ٹرینڈ جو اوپر جا رہا ہے ایک ہوتا ہے ایزی ڈاؤن ٹرینڈ جو نیچے جا رہا ہے اور ایک ہوتا ہے سائیڈ ویز جو برابر جا رہا ہے سمجھ رہے میری بات کو اب ٹرینڈ کا مطلب کیا ہے جس میں پچھلا والا ہائے اس سے پچھلے والے ہائے سے بھی ہائے ہو گیا تو اس کو بولیں گے آئی رہا ہے اور پچھلا والا جو لو گیا تھا وہ پچھلے وعلنو سے بھی اوپر رہتا تسو بلتے ہیں تو ہے آئر رہا ہے آئر رہا ہے ہائی آئر رہا ہے آئر رہا ہے آئر رہا ہے آپ ہائی اور ہے scanned sheerیام اور ہو گیا ہے اس میں ل contratContain جی پچھلا والا لو اس سے پچھلے LotStart سے بھی لو ہو جاتا ہے تو لو 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 لوہر رہ لہر لو 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 کو رہا ہے zeit کا دیکھا دوں ٹرینڈ اب اگر د olmترینڈ میں تو بیچ دو آپ ٹرینڈ میں تو خرید لو سمپل تو ہے بات جیسے ہی اپ ٹرینڈ میں جا ہے تو رنٹ خریدو جیسے ہی ڈاؤن ٹرینڈ میں ہے تو رنٹ بیچو اور اگر سائیڈ ویل ہے نہ اوپر جا رہا نہ نیچے جا رہا ہے وہ رکا ہوا ہے معاملہ رکا ہوا ہے اگر شہر خریدہ ہوا ہے تو بھی ہولڈ کر لو شہر نہیں خریدہ ہوا تو بھی ہولڈ کر لو مت خریدو اگر خرید رکھا ہے تو بیچو مت اور نہیں خرید ہے تو خریدو مت یعنی کہ آرام سے بیٹو تھنڈے ہو جاؤ کیونکہ سب سائیڈ ویل چل رہا ہے اس سمیں اسے میں کوئی پنگا نہیں لینا ہے جو کرونا وائرس کو بھی تو ایسی دیکھ سکتا سمجھو نا کرونا وائرس دیتا ہوں آپ کو کہ انڈیا میں کرونا وائرس پہلے اس کا جو ٹرینڈ تھا آرام سے اوپر گیا پہلے سائیڈ ویل تھا درید رہ گیا اب اس کے بعد بہت هایئر بوٹم اور ہائر لو یعنی کہ ہائر ہائے اور ہائر لو بڑھتا گیا بڑھتا گیا انڈیا میں ابھی تک نیچے نہیں آ رہا ہے پہ trayvers ہو گیا trayvers ہو گیا 90 اگست کے بعد کے تندریبرس ہو گیا اب کیا ہوں رہا UP Wis Center downtrend پہ جو سے گیا باپس concurrent کے آئی جیba Director High اور lower low نیچے آتا جارہا ہے دلی کو دیکھو فالے بہت لگ رہے ہائیر لہ رہے ہائیر لو روز lebして بعڑ بڑھ رہے تھے اب ایک قدم تھوڑا سائیڈ ویز جاتا ہے یہ ایک دم ڈاؤن ٹرینڈ آ گیا اٹلی پورا باہر نکل کر کیا آ گیا اس کو نہ سمجھنے کے لیے یہ میں نے اتنا ایزی کر دیا ہے میرا کام کیا ہے آسانی سے بات کو سمجھانا آپ ایک کام کرو گے کہ ہوتا ہے ریلیٹیو سٹرنٹھ انڈیکس یہ آپ کو میں ایک دو ویب سائٹ بتاتا ہوں وہاں جاؤں گے آپ سیکھ جاؤ گے ایک منٹ لگے گا نہیں تو اس کے کئی فری کورسز بھی آتے ہیں میں ویڈیو کے انڈ میں آپ کو فری کورس بھی بتاؤں گا ایک ملکانس بھی ہوئے بھائی صاحب ہمارے پارٹسپینٹ ایوری تنگ آنٹرپنیورشپ وہ بھی فری کورس کرا آتے ہیں وہ بھی اٹنڈ کر سکتے ہیں پر پہلے آپ میرے سے سیکھ لو یہاں پر پرائیس ٹرینڈ آپ کو ڈریکشن دے دے گا جو ریلیکٹیو آپ کا سٹرنٹھ انڈیکس ہے اس سے پتا چل جائے گا اس میں ایک رول ہوتا ہے اگر ریلیکٹیو سٹرنٹھ انڈیکس چالیس کے نیچے ہے اہو بیچ دو ڈاؤنٹرینڈ جائے گا چالیس ساٹھ کے اوپر ہے اوہ خرید لو آپ ٹرینڈ جا رہا بھائی ہے بہت بڑی اچھل رہا ہے اور چالیس اور ساٹھ کے بیچ میں ہے تو مطلب بیچ میں سائیڈ ویل ہے ایسے چلتا رہے گا آسان ہو گیا جی میں سمجھاتا ہوں آپ کو آپ کیا کرو انویسٹنگ ڈاؤنٹ کام پہ جاؤ میں تھوڑا یہاں دکھا رہا ہوں کو انویسٹنگ ڈاؤنٹ کام پہ یا منی کنٹرول ڈاؤنٹ کام پہ دونوں پہ مل جاتا ہے ایزی ہے فری ہے کوئی بھی یوز کر سکتا ہے پھر بتا رہا ہوں فنڈامنٹل ٹیکنیکل ٹرینڈ ٹرینڈ کو سمجھو فنڈامنٹل میں ساری دنیا کو سیکھنے میں گلتی ہو سکتی ہے ٹرینڈ میں آپ کو ایسے سیکرٹ بچانے والا ہوں کئی کیسٹری دی رہتا ہوں فٹا فٹ سے مزہ آ جائے گا آپ کو انویسٹنگ ڈاؤنٹ کام پہ جاؤ کوئی بھی سٹاک سیلٹ کر لو ریلائنس کا سیلٹ کر لیا اس کے بعد وہاں پہ آپ انڈیکیٹر ڈال لو وہاں کئی انڈیکیٹر مل جائیں گے انسٹ کرنے کے بعد انڈیکیٹر کئی انڈیکیٹر مل جائیں گے ان میں سے آر ایسے سیلٹ کر لو آر ایسے آ گیا چالیس کے نیچے ہے یا ساٹھ کے اوپر ہے بس یہ دیکھنا ہے آپ کو اگر وہ چالیس کے نیچے ہے تو بس سیمپل سی بات ہے بیچ دو یہ گرے گا گرے گا اڑ جائے گا یہ ساٹھ کے اوپر ہے خرید لو یہ اوپر جائے گا اوپر جائے گا بڑا سیمپل ہے اس کا بھی اب اپ ٹرینڈ ڈاؤن ٹرینڈ دیکھ لو اس سمیت تیرہ سو چھے روپے کا ریٹ تھا اور آر ایسے آئی دکھا رہا تھا ساٹھ کا یہ بات ہے اٹھارہ اپریل کی بائیس اپریل کو بعد میں جا کے اناؤنسمنٹ ہوا کہ جیو اور فیس بک کا ڈیل ہوا یعنی کی نیوز میں بعد میں آتا ہے ٹرینڈ میں پہلے پر چل جاتا ہے میری بات سمجھ لو نیوز میں بعد میں آئے گا اور آج دیکھ لو وہ تیرہ سو سے اکیس بائیس سو روپے پہ آ گیا لگ بھگ دبل ہو گیا پچھلے تین چار پانچ مہینے میں دبل ہو گیا پیسہ جس نے لگایا جیو میں کیوں اپ ٹرینڈ اپ ٹرینڈ اپ ٹرینڈ چلتے رہن دو لگے رہن دو پیسہ اپ ٹرینڈ میں جا رہا ہے جیسے ہی رکا بیچ دو بارہ جو چپ چھا اس کو وہ بولتے وکٹ بچا لو وکٹ کیا آپ کے پیسے پیسے بچا لو پیسے اندر کر لو پہلے پیسے بچ کے کوئی دکت ہی نہیں ہے میں آپ کو نا تھوڑے فراڈ کیس بتاتا ہوں ستیم سکینڈل آپ میں سنا ہے ستیم کا دو جار نو میں بہت بڑا سکینڈل ہوا تھا چودہ جولائی دو جار آٹ کو ہی وہ نیچے آنا شروع ہو گیا تھا جبکہ اس کے سکینڈل کے بارے میں پتا چلا تھا دو جار نو میں جا کے چودہ جولائی ورسس سات جنوری نیوز سات جنوری کو آئی تھی لیکن ٹرینڈ پہلے نیچے جائیں لگ گیا تھا وہ چار سو تیس پہ آ گیا تھا اور چار سو تیس سے جب وہ خبر کھلی سب کو پڑا چلا تو دس روے پہ آ گیا اسے لیے نیوز پہ ڈیپنڈ نہیں کرتے ٹپ ملتی ہے ریسٹورنٹ میں آپ کو کیا کرنا ہے ٹرینڈ is your friend بس یاد رکھیں ٹرینڈ is your friend ٹرینڈ جو سمجھنا سیکھ گیا وہ گیم چینج کر دائے گا شیئر مارکٹ سب سے آسان ہے میں ستیم کے علاوہ آپ کو ڈی ایچ ایفل کا سکینڈل بتاتا ہوں ڈی ایچ ایفل میں بھی ایسا ہوا کہ اس نے ڈی فولٹ کر دیا کئی لونز پہ جو ویریس انسٹیٹوشن سے ڈی ایچ ایفل نے لیا تھا چار ستمبر 2018 کو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ ڈاؤن ٹرینڈ جا رہا ہے چھے سو پچاس سے نیچے گرنے لگیا کیونکہ رسائی کم تھا اس کا چالیس تھا اور چار ستمبر کو ہی پتہ لگ گیا اور پبلک میں نیوز آئی 22 ستمبر کو یعنی کی نیوز پہ ویٹ نہیں کرنا نیوز کا ویٹ کرتے تو آپ چار سے بائیس تک ویٹ کرتے ستمبر میں چار سے بائیس تک ویٹ کرتے تو وہ ساڑھے چھے سو سے دھائی سو پہ آ گیا تھا نیچے کوئی ڈاؤن ٹرینڈ پہ آ رہا تھا یہ پہلی پڑا چل جاتا یاد رکھئے گا ترینڈ نے بتا دیا تھا ستہ روپے پہ آ گیا تھا اس میں وہ چالیس آرش آئی تھا نیچے گر رہا تھا نیچے گر رہا تھا لیکن پچیس لومبر کے بعد کمپنی جا کے بند ہوئی اگلے سال 28 ستمبر کو کئی لوگ کہہ رہے تھے ارے اٹھ جائے گی ارے اٹھ جائے گی ارے بچ جائے گی ارے رک جاؤ ارے مال لیا ہے ایسے تھوڑی اٹھ جائے گا ارے سانسد رہ چکا ہے ارے لگے رہو لگے رہو کٹھور نہیں بولنا چاہتا پچیس لومبر کو پتا چل گیا ترینڈ جا رہا ہے نیچے ایزی ہے اب اس کی باڈی کے پیچھے اندر کیا بیماری ہے کس کو پتا سنجدت کیا آج بھی باڈی اچھی ہے کیا بیماری ہو گئی ہمارے یوراج سنگھ کو ہو گیا اندر کیا ہو رہا ہے وہ آپ کو پتا چلے گا بھئیہ ریپورٹ نکالنی پڑے گی ٹرینڈ چیک کرو اور آپ لگے ہو بھئیہ کس کے اندر کہ میں باڈی اچھی ہے لڑکا ٹھیک ہے ہو کوئی دکت نہیں ہے نہیں باہر سے نہیں پتا چلتا کینگ فشر تھا باجو میں ادھر لڑکی ادھر لڑکی خوب بڑیا ویجی مالیا آرام سے ڈانس کر رہا تھا کینگ آف گوڈ ٹائمز کدھر گئے گوڈ ٹائمز ٹرینڈ کو دیکھو ٹرینڈ is your friend نیوز is not your friend ستر روپے سے وہ بیس روپے پہ آگے ختم ہو گیا کیونکہ آج تو ٹرینڈ بھی نہیں کر رہا ایسی ہی جیٹ میں بھی ہوا جیٹ میں انیس مارچ دوہزار اٹھارہ کو پتہ لگیا تھا کہ ٹرینڈ نیچے جا رہا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں اندر والوں کے پاس خبر ہوتی ہے اندر والے کچھ نہ کچھ شیئر بیچنا شروع کرتے ہیں اور وہ ٹرینڈ میں دکھنا شروع ہو جاتا ہے انیس مارچ کو وہ نیچے آگیا تھا آپ کا جیٹ لیکن انیس مارچ دوہزار اٹھارہ سے کمپنی بند ہوئی سترہ اپریل دو جار انیس ایک سال تک کئی لوگ جیٹ کو لے کے ویٹ کرتے ہیں نہیں نہیں چلے گی ارے اڑے گا جہاج اڑے گا جہاج اڑ گیا جہاج پورا اڑ گیا بندہ ہی اڑ گیا کیوں ختم ہو گیا اس لیے ٹرینڈ پہلے بتا دیتا ہے آپ کو نیوز بات نے بتاتا ہے بائیس ستمبر کو دوہزار اٹھارہ میں آپ ویٹ کرتے رہتے ہیں کتنے دن کی بات کر رہا ہوں تئیس دن بھی بہت ہوتے ہیں تئیس دن میں ساڑھے تین سو سے وہ ڈیڑھ سو پہ آیا اور اس کے بعد جیٹ کتنے گر آیا وہ ایک دم ہے ایسے جیٹ کتنے تھاں کر کے گر گیا آپ کو سمجھنا ہے ٹرینڈ is your friend کیونکہ آپ کے بس کی نہیں ہے یہ جاننا کہ کمپنی میں کیا گڑ بڑ چل رہی ہے کس نے کیا چوری کری ہے کس نے کیا گھوٹالا کیا ہے مارکٹ میں کیا ہو رہا ہے وہاں پہ جا کے سعودی عرب کے اندر وہاں شیخ صاحب نے تیل کا ریٹ چینج کر دیا ہے وہاں ٹرمپ نے کیا بول دیا چائنا میں کیا کر دوں گا تیرے ساتھ ابھی کچھ جھگڑا کرے گا وہ نہیں پتا چلے گا آپ اتنا نہیں سمجھ پاؤ گے آپ کے لئے سان کیا ہے آپ کھلی چارٹ چیک کر لو دیکھو بیریفٹ کیا ہے اس کا یہ ایزی ہے سمجھنے میں اس میں کوئی فنانس کا بیگراؤن نہیں چاہیے اس کے لئے فری ٹریننگ پروگرامز ہوتے ہیں اس کا یونیورسل اپلیکیشن ہے اس کو شورٹ ٹرم لانگ ٹرم کیسے بھی کر سکتے ہو اور ڈیٹا فری میں اویلیبل ہے ویب سائٹ پہ آپ جائیے ایک کام کریے میرا میں آپ کو انٹریڈیوز کرتا ہوں ملکانز ویو کو مشال ملکان یہ ہمارے پارٹیسپنٹ ہے جینیس آدمی ہے یہ پروسس ڈریون انہوں نے موڈل بنا دیا بارہ سال کا بچہ بھی سیکھ سکتا ہے ایوری لیول ٹریننگ لے آئے بلکل بگنر کو لینا ایڈوانس لیول کو لینا ہجاروں لوگوں کو ٹرین کر دیا انہوں نے اور جس کا فنانس بیگراؤن نہیں ہے اس کو اور آسانی سے ٹرین کر دیتے ہیں فنانس بیگراؤن ہے تو وہ تو سیکھی جاتا ہے پچیس سال کے ایکسپیرینس سے آج یہ کئی اوارڈ جیت چکے ہیں کئی نیوز چینلز پہ آتے ہیں اور کافی سارے ان کے چھے سو سے زیادہ فری ویڈیوز آویلی بہلے یوٹیوب پہ آپ ان کے یوٹیوب چینل پہ جائیے جس کا نام ہے ملکانز ویو یہ ان کے یو ایس پی ہے یا پھر ملکانز سیمینار ڈاٹ کوم پہ جا کر کے آپ فری کورس بھی اٹینڈ کر سکتے ہو تیس دن کا ایک 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 ایکسس ملتا ہے آپ کو وہ پورا کورس اٹینڈ کر سکتے ہو ویسے مند تو تھا میرا اپنا بھی تو ایکجامپل دے دوں ہماری کمپنی میں بھی تو ٹرینڈ اس سمیں اب ٹرینڈ چل رہا ہے کنٹینیوز میں نہیں بول رہا آپ ہماری شیئرز خرید لو میں بول رہا ہوں ہمارے آئی بی سی نے کمال کر دیا انڈیپنڈنس بزنس کنسلٹنٹ ان کا ہائیر ہائیر لو ہائیر ہائیر لو تیسرے مہینے پانچ لاکھ اور اس کے بعد بیس لاکھ پچھے سلاکھ تیس لاکھ روپے کا ریونیو کراتا ہے ایک آئی بی سی اتنا پیسہ کمال رہا ہے اس کے بھی ٹرینڈ مل رہے ہیں ہم پبلک میں بتا ہی اس لیے نہیں کیونکہ اب ہمارے پاس ہے کچھ بتانے کے لیے اس لیے کھل کے بات کر رہے ہیں اگر آپ کو شیئر ماکٹمنٹ رس نہیں کوئی بات نہیں آئی بی سی بن کے دیکھیں بات کریے فون پہ پتا کریے تھوڑا سا انفرمیشن لیجئے کہ یہ کونسا آپ ٹرینڈ ہے جی آپ کا آئی بی سی جو اتھا پیسہ ویویک بندرہ کی کمپنی جوائن کر کے کماتے ہیں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے فون کر کے پتہ لگانے کے لیے ویڈیو کو لائک کر کے اتھا بڑھانے کے لیے اگر آسان بھاشا میں سوہ میں آیا ہے سب کو شیئر کرتے رہنے کے لیے نیچے کومنٹ باکس میں اگلی فرمائش دینے کے لیے آپ سب کا ہردے کے گہرائیوں سے ڈبل مسکرات کے ساتھ بہت بہت بہت